اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں نیال جمال اور آپ دیکھنے زیرو پکسل پہلا تو میں معذرات چاہوں گا کہ میں نے تین چار دن بعد اپلوڈ کری ایک کلاس اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک کمرشل ایریہ ہے تو اتصال یہاں سے آلو پیاز آلے گزر رہے ہوتے ہیں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے اس طرح ریکارڈ کرنے میں خیر آج ہماری کلاس نمبر دو ہے اور آج ہم سیکھیں گے پین ٹول اور کرویچر ٹول کے بارے میں کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کلاس پن کے طرف لے کے جاؤں گا اس میں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا بھول گیا تھا تو میں وہ پہلے میں آپ سے کوئی بیسک شیپ دے لیتے ہیں پہلے تو ہم کیسے ڈراؤ کرتے تھے کہ کلک کر کے ڈرائگ کرتے تھے تو ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ بن جاتا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں ٹول سے آپ لوگوں کو سمجھاؤ دیکھیں کہ ایکزیکٹ سرکل نہیں بنائے تو ہمیں ایکزیکٹ سرکل بنانے کے لئے کیا کرنا ہے اور پھر آپ شیپ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں تو میں بڑا دیکھ کے بنانا پڑے گا تو اس کا ایک آلٹرنیٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اگر میں ماؤس کلک کر کے ڈرائگ کروں تو یہ دیکھیں اگر میں ماؤس کلک کر کے ڈرائگ کروں تو یہ دیکھیں ایکزیکٹ سرکل بنا کے ہمیں دیاس میں شیپ اور آلٹرنیٹ سے اور سیم آپ یہ کسی بھی شیپ کے اوپر آپ کر سکتے ہیں جیسے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ری سائز کے بارے میں تو ری سائز بھی آپ سے کر سکتے ہیں جیسے میں اگر میں اس کو اس طرح ماؤس سے بینہ آلٹرنیٹ کو پریس کروں تو یہ اس طرح ہوگا اگر میں اس کو آلٹرنیٹ سے کروں تو یہ اس طرح ہوگا تو مطلب سائز خلاف ہونے کے چانچ زیادہ ہوتا ہے اب میں چاہ رہا ہوں جیسے یہ ہمیں ایکچویل میں ابھی اتنا دکھا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ جو سائز یہ ہمیں دکھا رہا ہے اگر میں اس کو بڑا کروں تو سائز تھوڑا سا بگڑ سکتا ہے اس کا تو اس کا ہمیں وہی طریقہ ہے شیفٹ اور آلٹرنیٹ میں دبا کے رکھوں تو جو سائز ہمیں یہاں دکھا رہا ہے یہ سیم وہی سائز صرف سکیل اپ ہوگا مطلب اس کا سائز بڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے پین ٹو اچھا پین ٹو لگے میں یہاں پہ کلک کروں تو دیکھیں اس کے ساتھ ایک بلو لائن چل رہی ہے اب یہ بلو لائن کیا ہے بلو لائن سمجھ رہی ہے ہمیں گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ کا جو نیکس مطلب جو لائن ہے وہ کس طرح ڈرو ہوگی تو ابھی دیکھیں ہماری لائن تیڑی جا رہی ہے اگر میں یہاں کلک کر دوں تو یہ لائن بلو لائن جو ہے وہ بلیک لائن میں کنورڈ ہوگی مطلب یہ لائن بن سکی ہے گائیڈ نہیں رہی اسی طرح تو ابھی دیکھیں یہ جو ہے یہ ابھی ایک اوپن پات ہے ابھی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بس یہی شیپ چاہیے پر یہ آپ دیکھیں پین ٹو لائن ہے وہ ساتھ اس کی وہ ہٹی نہیں ہے تو اس کے کیا طریقے ہیں دو طریقے ہیں کہ آپ یہاں سے کوئی بھی ٹول لے لیں وہ خود ہڑی آگا یا تو ایک طریقہ ہے کہ آپ سکیپ کا وٹن دبا دیں جیسے ہی مثال کے طور پر یہاں پہ لے لیا اور آپ سکیپ کا وٹن دبا دیں تو یہ ہڑی آگی ابھی جیسے دیکھیں اگر میری لائن ادھوری ہے میں چاہتا ہوں یہ لائن واپس ہو مطلب واپس مجھے وہی لائن ملے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے پین ٹو لینا ہے سیدھا سیدھا وہاں پہ اسی انکر پوائنٹ پہ کلک کرے گا تو آپ کی جو لائن ہے واپس کنٹینی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں سے لائکر آپ اس انکر پوائنٹ پہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ گیا تھا وہاں پہ لائکر آپ ان کریں گے تو یہ پروپر ایک شیپ بن چکا ہے اس میں آپ کلر والر فیل کر سکتے ہیں پہلے یہ صرف ایک اوپن پاتھ تھی ٹھیک ہے اگر میں چاہوں کہ جیسے کی نورمل میں اگر کوئی شیپ بنا رہا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا خراب بنا ہے اوپر نیچے لائن ہے میں چاہتے ہیں سٹیٹ لائن آئے تو سٹیٹ لائن کیلئے کیا کرنا ہے وہی چیز ہم نے کرنا ہے مطلب میں یہاں کلک کروں گا اور شیپ ہول رکھوں گا اب دیکھیں شیپ میں ہول کیا ہوا یہ بھی سٹیٹ لائن جا رہا ہے جب ملے ماوس میرا کدھر بھی جا رہا ہے یہ ہر جگہ سٹیٹ لائن دے رہا ہے تو یہ سٹیٹ لائن آئے گی کس سے شیپ بٹن جب آپ کول کریں گے مطلب دبائیں گے جیسے میں ایک شیپ دبا کے یہاں کلک کرتا ہوں ایک یہاں کرتا ہوں یہاں پہ کی اور یہاں پہ کی اب دیکھ سکتے ہیں کہ ملکو سٹیٹ لائن ہے کہیں سے تھیڑی میڑی نہیں اچھا چلیں دو چیزیں تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی اوبجیک بناؤں کرو جیسے میں یہاں کلک کروں اور سیکنڈ میں نے یہاں کلک کر کے چھوڑنا نہیں ہے جو کلک ہے آپ نے کلک پہ انگلی رکھا ہے اگر میں بھول نہیں جانا رکھنا ہے اس پہ اور اس کو اگر آپ سیدھے ہاتھ پہ لے کے جائیں اگر میں ماؤس کرسر اپنا سیدھے ہاتھ پہ لے کے جاؤں تو دیکھیں یہ الٹے ہاتھ کا کرو بن رہا ہے اور اگر میں اس کو الٹے ہاتھ کی طرف لے کے جاؤں تو میرا جو کرو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ آ رہا ہے تو مطبب اس کے اپوزٹ چلیں گے تو یہ ملکو صحیح کرو بنیں گا یہ چیز دیکھیں یہاں پہ دو لائنیں آ رہی ہیں ایک یہ اور یہ یہ کیا کہلاتی ہیں یہ ہے ہماری کرف ہینڈل ایک دونوں ہمارے کرف ہینڈل ہیں مطلب یہ والی جو اوپر آری لائن ہے نا یہ اس لائن کو کرف کر رہی ہے اور اگر آپ میرے ماؤس کرسر کے پاس نظر دالے تو وہاں پر دیکھیں جو آنے والی لائن ہے وہ بھی کرف ہوگی وہ کرف کس سے ہو رہی ہے وہ یہ آرہ کرف ہینڈل اس لائن کو کرف کر رہا ہے ٹھیک ہے پر میں چاہتا ہوں کہ کرف نہ ہو سٹیڈ لائن ہے تو سٹیڈ لائن کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ جو ہم نے اینکر پوائنٹ ایٹ کیا تھا اس پہ آکے اگر ہم کلک کریں تو دیکھیں ہماری لائن سٹیڈ ہو چکی ہے اس سے آپ پھر اپنی من چاہی من چاہے پھر اس سے آپ اپنا من چاہے شیپ بنا سکتے ہیں آپ لوگ سمجھ آگے یہ کیا ہے اینکر پوائنٹ ہو گیا اور یہ چیز ہوتی ہے پکٹی کے ہمیں شیپ لے لیے لیں مطبع میں تھوڑا سا رف سا بنا رہا ہوں اچھا آپ دیکھیں یہ اس طرح شیپ بنایا ہے اب میں اس کو ایڈیٹ کیسے کروں مطبع میں اس کو صحیح شیپ میں کیسے لے کر رہا ہوں اس کی لئے ہمارا کام آئے گا ڈائریک سیلیکشن ٹول میں ڈائریک سیلیکشن ٹول لوں گا کہ میں نے آپ کو پہلی کلاس میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح کام دول ہے یہ جس سے کہاں پہلے اگر پوائنٹ پہ کام کرتا ہے تو اس میں ہم وہ ایک پوائنٹ سے اس کو سیٹ کریں اگر میں پورے کو سلیک کروں پھر دیکھیں ہمیں کر وینٹ نہیں مل رہے اگر میں اس پوائنٹ کو سیٹ کروں جہاں پہ ہمارا کر وینٹ ہمیں دکھا رہا تھا کہ اس پوائنٹ پہ کر ھینٹ ہے اگر میں صرف اس کو سلیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے دونوں ایک پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ والا انکر پوائنٹ جو ہے وہ اس لینگ کو کر رہا ہے یہ والا جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے اب میں ماؤس کرسر سے اس ہوں سوری انکر آئی سیلیکشن ٹول سے ڈائریک سیلیکشن ٹول سے ہم میں اس کو ایڈجس کر سکتا ہے اگر میں اس پہ کلک کر رہا ہے سینڈل بڑھ تو یہ دیکھیں گیتنا ہو گیا پیچھا ہو تو اس کو بھی اس سے بھی ایڈٹ کر سکتا ہوں واپس اس کو سلیک کر رہا یہ اپنے حساب سے آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اب مین چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے جو اس میں گریپ جیسے میں ایک اگزیمپل کی طور پر آپ لوگ ایک چیز بنا کے دکھاؤں گا دیکھیں بینا میں نے کوئی سائز لیے بغیر ہی آسانی سے دل کا شیپ بنا لیا اگر آپ لوگ بھی ایسا ایکسپریئنس چاہتے ہیں تو میں آپ لوگ کو ایک سیکرٹ شیئر کروں گا وہ یقین جانے ایٹی پرسن لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا تو ایک ویب سائیڈ ہے جہاں پر ہوتا کیا ہے کہ پین ٹول کے اوپر بہت ساری ایکسوسائزیں ہیں جو وہاں پر پڑھئی ہیں مطلب سمجھ دیکھیں وہ ایک طریقے کا گیم ہے کہ اگر آپ وہ لیول ون کمکلیٹ کریں گے تو پھر لیول ٹو پر جائیں گے پھر لیول ٹھری پر جائیں گے تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں جب وہاں ہی ڈرائنگ بوک تھی اس میں ہم ڈرائنگ کیسے کرتے تھے ایک سے ایک ڈاٹ ملا کر تو اسی طرح اسی طرح وہاں پہ بھی آپ کو لیول ون لیول ٹو لیول ٹھری کے حساب سے شیپس ملتے ہیں تو اس شیپس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ وہ ڈرائنگے تو آپ کلیر کر سکیں تو اسی طرح وہاں پہ بھی یہی ساری چیزیں جو کرنے پڑتی ہے چلیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس ویب سائٹ کے بارے میں اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک لائن ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے بلو لائن اگر میں اس پہ لے کے جاؤں تو میرا جو ماؤس کر سا رہا ہوں اگر میں سیمپل یہاں پہ کلک کروں جیسے یہاں پہ یہاں اور یہاں اور دوسرا دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے شیف مطلب جو چیز میں نے آپ کو وہاں سمجھائی تھی وہی چیز یہاں پہ بھی اپلائے ہوگی جیسے میں یہاں کلک کرتا ہوں اور شیف دبا کے رکھا ہوا میں نے پہلے میں یہاں کلک کرتا ہوں شیف دبایا پھر یہاں پہ یہ ریڈ لائن کیوں دے رہا ہے اگر جہاں بھی آپ کا ڈال دیکھیں میں نے یہاں پر غلطی کی تو اس ویسے وہ پار نہیں ہو رہا تو میں کنٹرول کروں غلط زد قرنگا پہ compra رہا ہے ماں تو میں یہاں پہ کروں گا ماں پہunden پہ نہیں کرتا میں جانبوں کو فریرت جہاں ہوں گا اب میں نے اس کو اور ایک پšمانز پہ پہ کرتا ہے کسی تو یہ دیکھیں اب میں خیل پورے تو نہیں کروں گا کیونکہ پھر اس میں بہت سارے آتے رہیں گے تو یہ کہ آپ اس طرح مزے سے بہت اچھے اچھے شیفز اگرہ بنا سکتے ہیں یقین جانے دیکھیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ میں کوئی اسی ہی نہیں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں مطلب یہ جو ہے یہ میرا خود کا اپنا ذاتی ایکسپیئنس ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جو چیزیں میں نے کی وہی چیز میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مطلب بھی اس پہ کام کریں یقین جانا ہے تین دن اگر آپ اس پہ تین چار دن پریٹس کرتے ہیں یقین کرنا آپ کی گریپ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی پین ٹول پہ اور میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ پین ٹول پہ خاص زیان دیں کیونکہ آپ کا آرڈ ہو گیا بہت ساری چیزیں ہو گئیں پین ٹول سے ہی ہوتی ہے پین ٹول کے جو اور کام تھے جیسے ٹریسنگ کرنا ہی سب کرنا تو وہ ٹریسنگ اگر میں آپ کو لوگوں کا آگے چل کے بتاؤں گا ٹریسنگ کے دیکھیں دو طریقے ہیں ایک پین ٹول سے ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لائیف پینٹ بکٹ سے ٹریسنگ یہ تو ابھی اس کا ٹاپک نہیں ہے ہمارا فلال بس یہ آج کے لئے کوئی اسائیمنٹ نہیں ہے صرف آج کے لئے آپ لوگوں کا یہ ہے کہ پریٹس کریں اور جو میں انشاءاللہ نیکس کلاس لے کر رہا ہوں اس کے اندر آپ لوگوں کا مطلب ریوی جین کر رہا ہوں گا کہ جو جو ہم جو سیکھ چکے ہیں وہ اس کو مطلب کس طرح کام میں لے سکتے ہیں مطلب ان سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں تو انہی تین چار چیزوں کو جو مطلب میں نے آپ لوگوں سے کہیں ان تین چار چیزوں سے ہی ہم دوسری چیزیں بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کلاس یہ اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ دوسری کلاس میں بہت جلدی لے کر آوں گا اور اتنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ